لَا عِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولِ لَا عِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولِ لَا عِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّد الرَّسُولِ امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں آخ عالم چکڑا گسن کایا پلڑ دیتا ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علی اللہ تبارک و تعالی کرن تمن پر لشب کروڑ بد رحمت نازل ایک بند خدا کا گزر ہوا اس وادی سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کائے پلٹ کر رکھ دی یہ ہے وہ علماء یہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کا نظام صحیح چلاتے ہیں جن کی فکریں یہ ہوتی ہیں کہ کس طرح اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ جڑے ہر وقت انہی فکروں میں وہ مہو اور انہی فکروں کے اندر وہ غرق ہوتے ہیں مولانا عشرب علی تھانوی رحمت اللہ علی وہ بند خدا جس نے تقریباً نبی علیہ السلام کے دین پر قریباً پندرہ سو کتاب تصنیف کی کوئی میدان نہیں چھوڑا جس میں کتاب تصنیف نہیں کی یہ لی بیان القرآن تصنیف کرو کہ انتا ان شخصانوش خواب اسمز زیارت کرون حضرت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عنیز عرض کرون یا رسول اللہ فلائن آئیتوک مطلب چھمنو سمجھ جیونکین فرموک تھانوی سبنیز بیان القرآن اسمز وہی زی تج تری فکری ہے مولانا عشرب علی تھانوی رحمت اللہ علی کو کسی نے پہنچایا ہے خواب پوری رات وہ بیدار رہے اور رو رہے تھے اور درود پڑھتے تھے پوری رات فرماؤنوش بری مزدگر جا فشانم روا است اس خوشکبری پر میں اپنی جان بھی لٹا دوں تب بھی جائز ہے تب بھی بہتر رہے یہ تھے وہ علماء اللہ مانوشہ کشمیری رحمت اللہ علی قادیانیتوک فتنو ووت مرزا قادیانی لگ دنیا گمرا کرن پنیس مکرو اور غلط جالس نز لگ فساون اللہ مانوشہ کشمیری رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے مجھے چھ مہینے تک رات کو نیند نہیں آتی تھی کیا ہوگا امت کا شن ریتن کرکن راتس نند رہی یہ لسو مشہور مقدمہ بھاول پور لوگ اللہ مانوشہ کشمیری رحمت اللہ علی تور تشریف نیو تج چی جامع مسجد مذکورتی مو بیان علماء تین شاگر دو چوٹی کے علماء شی جوا فرمو گو اگر ہم ختم نبوت کا کام نہیں کریں گے دبناک بہیکانی یو اڑیت بچوز بواسیر کس مرز اسمز مبتلا مختلف امراض شمیہ بچوز مبتلا آتمس مگر اگر نہ اس ختم نبوتش کام کر گلی کا کتہ ہم سے پھر بہتر ہے اور پندن شاگردن اس ونن دپن اشک با بخشوں میں تیتکال اتکے مواج ونن اولاد اس دو دبخشیں با بخشوں میں تیتکال لی یہ تنتی گسیو ختم نبوتش کر جو کام اس بند خدا کی آہ اس کی تڑپ اللہ نے سن لی این دی شاگردش اللہ ما یوسف بن نوری رحمت اللہ علی یوں دو مدرس شکرا چیمز جامعہ علوم الاسلامی بن نوری ٹاؤن کی موتش ختم نبوتش تحریک ساری مقاتب فکر کر جمعہ کنوشت سوست تس مزی قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دے پارلیمنٹس مزگو فاصل یہ مسلمان نہیں پوری دنیا نے تسلیم کر لیا یہ غیر مسلم اقلیت زمان پا کبراکن قادیانی بانگ تھی پڑن نوی ذمہ داریم تھی ختم نبوتش کیسیم گئی زیاو الحقس نش کیمچی بانگ پڑن عزام دے کر یہ دھوکہ دیتا ہے ان سے مسلمانوں کو غلط فہمی ہوتی ہے شاید یہ بھی مسلمان ہیں ان کو عزان پر بھی پابندی لگائے جائے تیمانا اس سائرنی چیزن پابندی لگاؤں اس کے بعد یمانیل نکونجے ٹھکانے باعث سے اٹھ کر چل دئے برطانیہ میں آج بھی ان کا دفتر موجود عالم اسلام اسمز بنیکن کونجے تیجائی یہ اللہ کے ایک بندے کی آہ تھی اس کی تڑپ تھی پوری دنیا اور سوری یمتی عالم اسلام اسمز ابتدا گئی شروعات گئی دیگر علماؤں تھی کور محنت مگر یہ ساری بھی کتمیچ وسات گئی فیلاو گو وہ ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ ایک عالم چمکتا ہے اُبھرتا ہے دنیا کا نظام پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے اس لئے یہ تھنکھوتلش دعا کرن فرشت اور زمینی آسمانی مخلوق سب دعا کرتے ہیں پروردگار یمن پٹ کر رام ایندن لگز شاتن کر ماہ ان کو خوب زیادہ سے زیادہ ترقی دے کیا ایزی یمن چپائی ایزی ترقی پٹ چھے سو ان ترقی علمانیوں تارف پڑیو کیسے کیسے زندگیاں ختم کر دی اس دین کے لئے سارنی علمانیوں علماء دیوبند کا تو الحمدللہ ایسا سلسلہ ہے کیسے یہ لوگ اخلاص کے ساتھ معمولی معمولی گزارہ معمولی معمولی کفافے پر گزارہ کرتے ہوئے پوری زندگی کس طرح دین کی آبیاری کرتے رہے بارال بہت سارز کرنے اقتصاب مال دون مشقت مال کو کمانا بھی بغیر مشقت کے ممکن نہیں جس کو آپ برداشت کرو فالعلم کیف یکون علم کیسے محنت کے بغیر حاصل ہوگا علم سمش انتیائی محنت پیون کریں ہمارے اصلاف نے اتنی محنتیں کی ہیں آپ اگر سیرت پڑھیں گے سوانے پڑھیں گے علماء اکرام کی کوئی سے زیادہ محنت کوئی سے زیادہ مشقت شیخ عبدالفتہ ابو غدہ رحمت اللہ لشاہ کتاب لشمس العلماء العزاب الذین آثر العلم علی الزواج وہ کمار علماء جنہوں نے علم کو ترجیح دی شادی پر شادی نہیں کی ترجیح کس کو دی اتمزہ السوانی حضرت شیخ العدیس حضرت مولانا یونسو رحمہ اللہ کیا شان تھی کیا علم وہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کی تقریر سن کر تو ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ اصل آپ کیسے ہوا کرتے ہوں گے عجیب انداز ہوئے اور کیسے یہ اللہ والے بیق وقت علم کے پہاڑ بھی اور بیق وقت اوچے درجے کے ولیے کامل بھی یہ دونوے چیز جمع گا سنچ بڑا مشکل آئے کے دوش مسئلہ بخاری شریف چی پڑھنا ہون حضرت شیخ یونسو رحمہ اللہ شار زتر پڑک لفظ آکھ شکھ سمجھاون بخاری شریف اس میں بابو ابواب تقصیر اس میں کتاب ابواب تقصیر قصر نمازین مسائل چھ سمجھاون اتمن چک مسئلہ آکھ سمجھاون برید کاتھونن لوگی کہ کس آل مسئل شار پڑھیں برید کس کو کہتے ہیں عربی میں ان البرید من الفراسق اربعو ولی فرسخ ان فثلاث امیال انزعو زتور شار لگی میں شو لفظ برید سمجھاون زتر شار پڑھیں کم لگ میں سوچ پانی جائے سوان یہ استاد چھو ٹکر کرن اللہ ماں انور شاہ کشمیریان سوچ یہ مقابل کرن بازوں کا زہن سمجھو سوچن یہ مقابل کرن دون ترین شارن پڑھ رکے سوان اللہ ماں انور شاہ کشمیری اس نے رکانی کنجے ییتے ہو شار پڑھ بچو سی سوچن دپن کشمیری سوچتا ہے ہمارے اللہ ماں ایسے تھے کشمیری سوچتا ہمارے اللہ ماں ایسے تھے بچو وہ تو بڑے آدمی ہیں میں تو ایک شاگرد کی طرح کبھی کبھی ان پر اعتراض کرتا ہوں یہ وہ علماء ہوتے تھے ایک تو علم کی انتہا پور عرب کے علماءوں کو عرب عجم علماءوں کو یتائی کی ایسا محدث پوری دنیا میں اس وقت کوئی نہیں تھا یہ ہے دین کا فہم اور دین کی سمجھ اچھو بعض اوقات کتابان میں سے کہیں چیز پڑھن تچن فکری ترن لیکن وہاں تو سامنے دیکھتے تھے سائی تھی آکھ ساو اندر حضرت و فرمو جاؤ توبہ کر کے آؤ تمہاری آنکھوں سے ظلمت ٹپکتی ہے بدنظری کر کے آئے ہو صدرانی ابر دپن پوز پوٹے سیتن کواری زیترے میں پہ اتنے بڑے اللہ کے ولی یہ چنکا علم غیاب آپ دوسری گلت فہمی میں مت جانا یہ ہے وہ اتقو فراسط المومن فینہو ینظر بنور اللہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اکتر پو انتہائی گہر آلم انتہائی گہر آلم ہورانی چھ گسن مولانا عاقل صاحب سوزوز بایک دو دبکت صندر وائر دو سبخ شروع کرن اس متعلق چی کہتا ہے روایت حضرتا فرموئی تو یکیچ بگو اس میں دا ارز حضرت مولانا عاقل صاحب چی فرموئی صندر وائر دو گے سبخ شروع کرن ات متعلق چی کہتا ہے روایت فرموئی تاریخ اسپان میں لکھی ہے اطلب العلم یوم الاثنین فإنہو میسر لطالبی سنیچر کے دن پیر کے دن علم حاصل کیا کرو یہ طالب علم کے لئے آسانی کا معاملہ اس سے ہوتا ہے اس کے لئے یہ چیز آسانی پیدا کر دیتی ہے ایتی نقد جواب علم اس کو کہتا ہے تاریخ اسپان جلد کڑ اس کا حوالہ دے دیا ہوئے تو دین کی گہرائی فتح فی الدین دین کی سمجھ اور اسی کے ساتھ اللہ کا خوف یہ دنوے چیز جمع گسنچ بڑے مشکل اور الحمدللہ اکابر علماء دیبن میں دونوں چیزیں جمعت تاریخ طیب صاحبو علماء دیبن مسلح کی مزاج اور زوکشی لشمس کتاب اس نے انہوں ایک شعر لکھا وہ ہے اکابر علماء دیبن کا اصلاً مزاج درکفے جامع شریعت درکفے سندان عشق ہر حوصنا کے ندانت جامو سندہ باختن ایک ہاتھ میں شریعت کا جام اور ایک ہاتھ میں عشق کا پیالہ ان دونوں کو تھامے رکھنا ہر حوصنا کے بس کی بات اڑتل شریعت جامویوت لبزنیوت پت ان کی دنیا دیکھو اوڑلے عشقسویوت زیاد پت تو ان کی گمراہیاں دیکھو ان دونوں کو جمع کرنا علم بھی شریعت بھی برپور اور اس کے ساتھ ساتھ عشق و روحانیت بھی برپور یہ ہے مزاج جو اکابر علماء دیوبند کے ذریعے سے الحمدللہ اس وراست کی حفاظت ہوئی اور یہ آج بھی الحمدللہ یہ چیزیں موجود ہیں پروردگار کرینس یہ نسبت آتا یہ دونوں چیزیں جمع ہونی بڑی مشکل ہے بعض لوگ لفظوں کے پیشے پڑے ہیں خوشک ظاہری الفاظ کے پیشے پڑے ہوئے دل خالی ہے عمال کی طرف بلکل رغبت نہیں بس ظاہری چیزوں کے پیشے پڑے ہوئے اور بعض نے عشقوں کے نام پر ساری خرافات دین میں جمع کر دی ہیں یہ ہر حوصناک کے بس کی بات نہیں کی وہ اس پیالے کو بھی اور اس پیالے دونوں کو وہ سنبھال کے رکھے پروردگار دینس ایت زمرس مل شامل گسنک توفیق بارال بسار ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو مل جائے